ہم حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ چند باتیں آپ کے گوشت گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے بھائی جان تھوڑی سی آواز اور کم کر دیں جزاک اللہ ارشاد باری تعالی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَزِيم اور آپ یقیناً عالی اور عظیم اخلاق والے ہیں اخلاق کا معنی بے حد وسی ہے تمام اچھی صفات کے مجموعے کا نام اخلاق ہے اور دنیا کے تمام انسانوں میں پائے جانے والی عالی و عرفہ خوبیاں اگر انہیں جمع کیا جائے اور پھر ان کا معزنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ تمام صفات اور خوبیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں بدرجہ اعتم پائی جاتی ہیں یاد رکھیے گا کسی بھی قوم یا امت گروہ یا شخصیت کے بارے میں جاننا ہو کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برطاو اپنے دوستوں رشتہ داروں دوستوں مخالفین کے ساتھ کیسا ہے یہ کسی کے اخلاق کو دیکھنا ہو تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں مائیکل ایچھ ہارڈ جس نے ایک سو اس میں سر فرست میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سر فرست لکھا اور یہ نام اس نے عقیدت کی بنیاد پر نہیں اگر عقیدت کی بنیاد پر ہوتا تو پھر وہ مذہباً عیسائی تھا تو دائیہ یہی تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھتا اس نے عقیدت کی بنیاد پر نہیں میرٹ کی بنیاد پر اور یہ سچ ہے اس کائنات میں محمد عربی جیسی نہ صورت کسی کی ہے نہ سیرت کسی کی ہے کم کریں آواز تو ہم حضور کی اخلاق پر بات کریں گے اور میں نے عرض کیا کہ کسی کی شخصیت کے بارے میں جاننا ہوں کہ اس کا برتو اپنے گھر والوں دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے تو آئیے ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ حضور کا اپنے گھر والوں کے ساتھ برتو کیسا تھا ایک فرانسیسی مفقر کا کول ہے وہ کہتا ہے کہ گھر والے نہیں مانتے لیکن سنیے گا یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پچی سال کی عمر میں اور سیدہ کی عمر چالی سال تھی پندرہ سال کی رفاقت اور پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور گھر تشریف لائے اور سیدہ سے فرمایا کہ مجھے چادر دو اور ساتھ کچھ حدشات کا بھی ذکر کیا تو سیدہ خدیجہ کے لفظ سنیے گا یہ پندرہ سال کی رفاقت ہے آپ فرما دی آپ فرما دی قسم با خدا وہ اللہ آپ کو بے آسرہ نہیں چھوڑے گا آپ دکھیوں کے کام آتے ہیں بیواؤں کے کام آتے ہیں یہ پندرہ سال کی رفاقت ہے اور گھر والوں کی حضور کے بارے میں رائے کہ وہ اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا آپ تو دکھیوں کے کام آتے ہیں بیواؤں کے کام آتے ہیں یتیموں کا آسرہ ہے ابنِ اساکر بیان کرتے ہیں مکہ میں ایک مرتبہ قہد پڑا تو کچھ لوگ جنابِ ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا کہ وادیاں خوشک ہو گئیں جانوروں کے لئے سر سبز گاس کا ایک تنکہ نہیں اور اہلِ خانہ بھوک میں مبتلا ہیں آپ اولادِ اسماعیل سے ہیں چلے اور اللہ سے بارانِ رحمت کی دعا کریں جنابِ ابو طالب گھر سے روانہ ہوئے تو آپ کی مائیت میں ایک نوجوان تھا جس کی صورت بڑی منمونی ہے اس کی پشت کو دیوارِ کعبہ سے لگایا گیا وہ میرے کریم آقا تھے اور پھر میرے نبی نے یوں انگلی کا اشارہ کیا آسمان پہ بادل نمودار ہوا چھم چھم می برسنا شروع ہو گیا پھر ہر طرف پانی ہی پانی تھا وادیاں لہ لہانے لگی سر سبز گاس اگنے لگا اس مندر کو جب جنابِ ابو طالب نے دیکھا تو اپنے بھتیجے کی شان میں کسیدہ لکھ دیا وَاَبْ يَدُّ يُسْتَسْكَ الْغَمَامُ بِوَجْهِ سِمَالُ الْيَتَامَ اِسْمَتُ الْلِلْعَامِلِ آپ فرما دیں یہ گوری رنگت والا میرا بطیجہ جسے بادل دیکھ کے امٹ آتے ہیں یتیموں کا سہارہ ہے اور بیواؤں کا آسرہ ہے وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مرادِ غریبوں کی بھرلانے والا وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا مسئیبت میں غیروں کے کامانے والا یہ گھر والوں کی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محبتیں ہیں اور سنیے گا حضور کا اہل خانہ کے ساتھ بارتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں رات کے وقت اور آہستہ آواز میں سلام کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ اگر کوئی بیدار ہے تو وہ سلام کا جواب دے اور اگر کوئی آرام کر رہا ہے تو اس کی نیند کا خیال رکھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھئیے گا ام آئیشہ سے سوال کیا گیا حضور گھر تشریف لاتے ہیں دکیہ معامولات ہوتے ہیں پوچھنے والے کی غرض تصویر و تحلیل ذکر و اذکار کی باتیں لیکن سیدہ فرماتی حضور گھر لاتے ہیں تشریف لاتے ہیں بکری کا دودھ دو لیتے ہیں کپڑوں کو پیون لگا لیتے ہیں جوتا بھی گانٹ لیتے ہیں یہاں ایک سوال ہے کیا یہ سارے کام ازواج نہیں کر کے دے سکتی تھی حضور اپنا کام خود کیوں کرتے ہیں یہ امت کی تعلیم کے لیے جو اپنا کام خود کرتے ہیں ان کی طبیعتوں میں اجز پیدا ہوتا ہے اور جو اپنا کام خود نہیں کریں گے دو باتیں ہوں گئی یا متکبر ہوگا یا پھر سست ہوگا لوگ ملتے ہیں لوگوں کے رویہ دیکھتے پڑھتے ہیں اور فخر سے سناتے ہیں کہ میری گاڑی کا دروازہ کھولنے والا ملازم الگ بوٹ پالش کرنے والا الگ کپڑے دھونے پریس کرنے والا الگ مجھے اپنا کام خود کرنے کی کیا ضرورت اللہ فرماتے ہیں محبوب اگر آپ کو ہو تو ہم بتھے مکہ کو سونے چاندی کا بنا دے جس کے دربان ابو بکر و عمر جیسے لوگ ہوں بھائی وہ اپنا کام خود کریں اور میں اپنا جوتا اٹھا کے بھی سائیڑ پی نہ رکھ سکوں تو دیکھنا ہوگا بازار سے سبزی بھی نہ لاشکوں اپنے چھوٹے چھوٹے کام نہ خود کر سکوں تو دیکھنا ہوگا دو باتیں ہوں گی یا تکبر ہوگا یا پھر سستی ہوگی تو میرے نبی کا اہل خانہ کے ساتھ برتا ہو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی نوش فرماری ہے حضور نے فرمایا عائشہ اس میں سے کچھ بچا لینا انہوں نے بچا لیا فرمایا اب یہ بتاؤ کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا عرض کیا حضور یہاں تو میرے محمد وہی لب رکھ کے پانی پیتے ہیں یہ اہل خانہ کے ساتھ برتا ہو ہے سیدہ فاطمہ سے سیدہ خدیجہ نے فرمایا بیٹا جاؤ ابو سے کہو کہ وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندوں پہ ہوتی تھی وہ عطا کر دے آپ نے آ کے عرض کیا تو حضور فرما دے بیٹا جاؤ امی سے پوچھو کہ چادر کیا کرنی ہے سیدہ گھر آئی تو حضور تشریف لے آئے فرمایا خیریت عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں تو میرے نبی فرما دے اب چادر مانگ رہی ہو اگر جلد میں مانگتی تو میں محمد تمہیں وہ بھی بطار کے دیتا یہ اہل خانہ کے ساتھ میرے نبی کی محبتیں ہیں بے پناہ پیار دیا زندگی میں کسی ایک بھی جو ہے وہ خاتون کو حضور پہ شکایت ہے نہیں ہوئی یار اتنی محبتیں دی اتنا پیار بانٹا تو اہل خانہ کے ساتھ میرے نبی کا برتا ہو یہ تو حضور ہے حضور کے غلاموں کی زندگیوں کو پڑھو جنہوں نے حضور سے دین سیکھا اور پھر انہوں نے اپنے گھر کو کس طرح جنت کا محول دیا میں نے طلح بن عبیداللہ کی زوجہ کا بیان پڑھا جو دل کو چھو گیا اور آپ فرما دی ہیں کہ میرے شہر میں چھے خوبیاں جو مجھے متاثر کر گی یہ بیوی شہر کی تعریف کر رہی ہے چھے خوبیاں اور چھے خوبیاں اگر شہر میں ہو تو گھر جنت کا محول دیتا ہے آپ فرما دی ہیں میرے شہر کی اچھی عادت یہ گھر آتے ہیں مسکر آتے اور جب یہ گھر سے جاتے ہیں تو مسکر آتے آتے بھی مسکر آتے جاتے بھی مسکر آتے کچھ لوگ باہر اچھی ہوتے ہیں وہ میرے شہر فرما ہے لوگ کی منموہ آتے خال چڑھا کے مل دے اچھا بننے کی بڑی اچھی ادائیں ہوتی ہیں اصل زندگی کا تو پتہ چلتا ہے نجی زندگی سے کہ اس کا گھر کے ساتھ کیسا برتا ہو ہے کچھ لوگ باہر اچھی ہوتے ہیں گھر اچھی نہیں ہوتے اور کچھ لوگ نہ گھر اچھی ہوتے نہ باہر اچھی ہوتے ہیں ان کی طبیعتوں میں دلبری نہیں ہوتی وہ ہمارے ایک ملنے والے ہیں بات سناتے ہیں کہ میں جہاں کام کرتا تھا تو میرے صاحب نے کہا کہ گھر میں چھوٹے چھوٹے کام ہے جا کے ان کی مدد کرو تو کہتے ہیں میں گھر آیا تو میں کمرے میں آیا تو دیکھا صاحب کی تصویر سامنے لگی تھی اس میں وہ مسکر آ رہے تھے تو کہتے ہیں اس کے تصویر میں مسکراتے دیکھا تو مجھے اچھا لگا میں بھی مسکر آیا تو مجھے صاحب کی گھر والی انہیں مسکراتے دیکھ لیا پوچھا کیوں مسکر آئے تو میں نے بتایا کہ مجھے پچیس تیس سال ہوگے حضرت کے ساتھ کام کرتے ہوئے تو میں نے کبھی انہیں مسکراتے نہیں دیکھا یہ پہلی بار تصویر میں مسکراتے دیکھا تو اچھا لگا وہ کہتے ہیں جب یہ میں نے بات کی تو وہ گھر والی جو ہے وہ کھل کھلا کے اسی تو میں کہا باجی تو انگی ہوئے ہیں وہ نے کہا میری بھی کل کمائی آئی ہے اے ہی فوٹو وہ ہائی گئی سی تو نکاہ ہویا سی اور بس جب کبھی دل چاہتا ہے مسکراتے دیکھ دو تو تصویر دیکھ لے دیوں کچھ لوگ نہ گھر اچھے ہوتے ہیں نہ باہر اچھے ہوتے ہیں کچھ لوگ باہر اچھے ہوتے ہیں لیکن گھر اچھے نہیں ہوتے اور بہت سارے ایسے بھی ہے یار وہ باہر بھی اچھے ہوتے ہیں اور گھر میں بھی اچھے ہوتے ہیں آپ فرماتی شوہر کی اچھی عادت آتے مسکراتے جاتے مسکراتے تیسری اچھی عادت آپ فرماتی ہیں یہ خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے دیکھیں میہ بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے بے تکلف ہوتا ہے بیوی شوہر سے خرچ مانگنے میں جھجک محسوس ہے نہیں کرتی اور شوہر نے اپنی بیوی کو اپنی حیثیت کے مطابق خرچ دینا ہے اور یہ شوہر کا ہی حق ہے کہ وہ اپنی عورت کو جو اس کی حیثیت ہے اتنا خرچ دے میں معذرہ سے کہوں گا اس بات سے میں اختلاف بھی کرتا ہوں جب آپ کسی کے زمہ یہ ڈیوٹی لگاتے ہیں تو اس کے جوہے وہ آنے والے کل میں نتائج اچھے نہیں ہوتے کوئی گزداخی نہیں کوئی بیعد بھی نہیں اگر آپ یہ کام خود کریں چوتھی اچھی عادت آپ فرماتی ہیں کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی اور پانچویں اچھی عادت آپ فرما دی اگر میں ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں تو یہ شکریہ عادت کرتے ہیں یعنی یہ ان کی طبیعت میں ہے کہ وہ شکریہ کے کلمات کہہ دیتے ہیں ہنسلاف ذائی انسانی فطرت ہے وہ ایک پیر صاحب مورید کے گھر گئے کھانا پیش کیا گیا کھانا لذیذ تھا کہا بیوی کو بولاؤ آئی تو کہا آپ نے کھانا بڑا لذیذ بنائے وہ رونے لگی کہا بیٹا آپ تو شرمندہ کر رہی ہو میں تو تعریف کر رہا ہوں کہا رونہ آپ کی بات پہ نہیں اس درویش پہ یہ جو ملنگ ہے نا آپ کا اس پہ رونہ آیا کہا کیا ہوا کہا بیس پچی سال ہوگے اس کے نکاح میں آئے ہوئے اس نے کبھی نہیں کہا کہ تُو نے کھانا بڑا اچھا بنایا ہے بھائی جن انسانی فطرت وہ ہنسلاف ذائی چاہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اہل خانہ سے پوچھا کھانے کے لئے کچھ ہے عرض کی حضور روٹی اور سرکہ ہے سالن نہیں ہے تو فرمائے لے آؤ میرے نبی سرکے سے روٹی کھا کے کیا فرماتے ہیں واہ واہ سرکہ تو بڑا اچھا سالن ہوتا ہے اور ہمارے گھر میں تین گھنٹے لگے کھانا بنا کبھی کبھی ہوتا ہے کھانے میں کون نمک مرچ کا مسئلہ آتا ہے ظاہر ہے عورتیں اندازے سے وہ ڈالتی ہیں تو بعض کا نمک زیادہ ہوتا ہے یا مرچ زیادہ ہو جاتی ہے تو جو صاحب کھانا لے رہے ہوتے ہیں اور اس کا ذائقہ جب زبان پہ آتا ہے اور وہ تلخی یا وہ ترش جس طرح کا بھی ہو تو تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں پہلے گھور کے دیکھے گا پھر گالی دے گا پھر پرتن اٹھا کے دیوار سے مارے گا اور پھر آواز کی آتی تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا بھائی اس کی ماں نے تو کھانا نہیں بنانا سکھایا آپ کو کسی نے بھولنا بھی نہیں سکھایا یہ کوئی روئیے ہیں پانچ فی اچھی عادت یہ میری تعریف بھی کرتے اور چھٹی اچھی عادت بھائی جانا اگر اس پر عمل کیا جائے تو گھر بڑا خوبصور لگے اور یقین جانوں طلاق کی ریشو بھی کم ہو جائے صرف ایک بات پہ اگر عمل کر لیا جائے ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر دار الافتاہ میں لمبی لائنیں گئی ہوتی ہیں یہ مسائل نہیں پوچھ رہی آتے طلاق کی بلکہ طلاق دینے کے بعد طلاق کا حل نکالنے آتے ہیں کہ مولوی جی پانچ بال ہو گئے نے باہر لڑائی ہوئی یہ اور ہمارے ہم ہمارے جو جو جوان ہیں وہ کانوں کے کچھے بھی بڑے ہوتے ہیں نا جس نے جنہیں لایا گلی ہو دے نالی چلی اپنی کوئی رائے ہی کوئی نہیں میں معذرہ سے کہوں گا یعنی کہ اگر شعور پختہ نہیں ہوا معذرہ سے اگر عقل کامل نہیں ہوئی تو شادی نہ کرو یار جس نے بھی کہانی سنائی اور اس کو سن کے جناب پھر جذباتی ہو کے جو نہ وہ دو تین لفظ بول کے اس کو فارق کر دیا اور جب ظاہر ہے بچے بھی ہیں گھر والی ہے اب تنہائی ہے کوئی مو بھی نہیں لگاتا اب مولویوں کے پاس آتا ہے کہ مولوی جی کوئی حالک کڑو پانچ بال ہو گئے کہاں سے نکالے حل جب طلاق دی تھی جب کسی کی انگلیوں پہ چل رہے تو اس وقت حل نکالنے آتے اس وقت سدھے پاسے آتے میں معذرہ سے کہوں گا یہ روئیے ہیں ہمارے معاشرے کے کہ ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزارتے ہم گزارنے بھی نہیں دیتے ہم خوش بھی نہیں رہنے دیتے تو خیر ایک بات بھی اگر عمل کر لیا جائے تو گھر خوبصورت لگے گا آپ فرما دیں میرے شہر کی اچھی عادت اگر کسی بات پہ نرازگی ہو جائے نا تقرار ہو جائے تو یہ مجھے بہت جل ماف بھی کر دیتے تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں پتر ان چھے میں نلوا یعنی اکل ٹکانے آئے اور یہ چھے ماہ کیوں لگواتے ہیں ارچہ جب یہ جو کچھ لوگ آپ کو ملیں گے اور ملتے بھی ہوں گے اور وہ آپ کو مشورہ بھی دیں گے کہ میں نے چھے ماہ لگوائے میری زندگی بڑی اسودہ ہے اکھ چپائی دکھان دی نہیں یہ باتیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں صرف چھے ماہ میرے کہنے پہ اوہ خدا کا خوف کرو یار ایسے نلائک لوگوں کے میں معذرہ سے کہوں گا کبھی بھی مشورہ نہ لیجی گا آپ کا گھر اجار دیں گے اور سب سے بڑی کائنات اجڑے گی دل کی کائنات اس دل میں تمہارے لیے اس کے دل میں کوئی محبت اور کوئی جو ہے وہ پیار کے جذبات نہیں ہوں گے آپ جانتے نہیں کہ وہ بیچاری اگر آپ کے پاس آئی ہے اور آپ کے سارے وہ کام ناز نخرے اور وہ تمہاری جو ہے وہ ناز برداریاں اگر اٹھا رہی ہے اس کے پیچھے ایک حکمت ہے اس کے بوڑے باپ نے اس کی بوڑی ماں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا تھا تو طلاق لے کے آئی نا دو بہنے گھر میں بیٹھی ہے تو طلاق لے کے آئی نا یہ شریکہ برادری ہے یہ ہی نہیں ہمیں جینے دے گا تو پھر دکھ سہتی ہے ماریں کھاتی ہے اس نلائق کی باتیں بھی سنتی ہے اور یہ آگے لوگوں کو مشورہ دیتا پھرتا ہے کہ چھے میں نلواؤ یہ کل ٹکانے آ جائے گی تو میں معذر سے کہوں گا ایسے لوگوں کی کبھی بھی بات نہ سنیے گا یہ آپ کا گھر اجار دیں گے اور سب سے بڑا گھر یہ کائنات دل ہے اس علمے آپ کے لئے کوئی محبت کے کوئی جذبات نہیں ہوں گے تو خیر آپ فرماتی ہیں میرے شہر کے اچھی عادت کہ یہ بہت جلد معاف بھی کر دیتے ہیں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے اخلاق دیکھنے ہو کہ اس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں دیکھنا کہ وہ کتنا بڑا آدمی تو گھر والوں کے ساتھ دیکھا جاتا ہے پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برطاؤ اپنے ماتہتوں کے ساتھ کیسا ہے اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا ہے اپنے خادموں کے ساتھ کیسا ہے تو آئیے پڑھئے گا رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے زید بن حارسہ یہ اعلان نبوہ سے پہلے حضور کے پاس آئے اتنا پیار ملا اتنا پیار ملا چچا اور والد کو پتا چلا اور وہ عرب کے رواج کے مطابق فدیہ لے کے آگے اور کہا کہ حضور یہ فدیہ لے اور ہمارا بیٹا ہمارے حوالے حضور فرما دے فدیہ کی ضرورت نہیں اختیار زید بن حارسہ کو ہے اس سے پوچھ لو اگر یہ جانا چاہے تو اس کو اختیار ہے جو جڑے ہوئے غلام تھے انہیں عزت دی اللہ کے رسول میراج سے واپس جب آئے تو بلال کو قریب کر کے فرمایا بلال کون سا عمل کرتے ہو جنت کی ڈیوڑی میں تمہارے قدموں کی آواز میں محمد نے سنی ہے یہ غلاموں کو عزت دی زمین سے اٹھ کے ارشپے نہیں پہنچے ایک جملے نے غلامی کی تھکنی اتار دی اور یہ وہی بلال ہے یار حضرت عمر سے ملنے جاتے ہیں جو تئیس لاکھ مربع میل کے حاکے میں اٹھ کے استقبال کرتے ہیں اور کالے رنگ کے ہاتھ کو چوم کے کہتے اوروں کا غلام ہوگا ہمارا توا کا لگتا ہے تو حضور نے آ کے غلاموں کو عزت عطا فرمائی ابن جبہر یہ مدینہ کا یہودی تاجر ہے اور یہ شام سے تجارتی مال خریدہ اور مدینہ کی منڈی میں لاکے فروخت کرتا ایک دفعہ اس نے بہت سارا تجارتی مال خریدہ اور ایک غلام اس غرص سے خریدہ کہ یہ سامان اٹھانے میں میری مدد کرے گا جہاں سامان جا کے مدینہ کی منڈی میں فروخت کروں گا اس کو بھی بیش دوں گا جس کو خریدہ اس کا نام سالم دکھنے میں خوبصورت بھی نہیں تھا دبلہ پتلہ تھا اس کو خرید لایا سامان تو دو دن میں بیگ گیا لیکن کسی نے سالم کی طرف نظر التفاق نہ کی بھائی جان جب خریدہ فروخت ہوتی ہے نا نفع نقصان لوگ پہلے دیکھتے اس کو خرید کے مجھے کیا ملے گا کسی نے بھی نظر اٹھا کے نہ دیکھا اس نے کہا میں نے تو واپس بھی جانے اس نے اس کو تین دن دھوپ میں کھڑا کر دیا جو حاج عمرہ کے لیے جاتے ہیں وہ عرب کی گرمی سے اچھی طرح واقف ہے تڑپا دینے والی جلسہ دینے والی پوری دنیا میں مشہور عرب کی گرمی تین دن دھوپ میں سالم کو کھڑا کیا یار کسی نے بھی اس کی طرف جو ہے وہ محبت بری نگاہ سے نہ دیکھا تسبیتہ نامی خاتون تھی رحم دل تھی اس نے اس بچے کو دھوپ میں تڑپتے دیکھا گلیوں میں ہونے لگے ابو حزیفہ یہ مکہ کا تاجر تھا اور تجارتی مال بیشتا بیشتا مدینے میں آیا اس کی رحم دلی کے تذکرے سنے اس کی سیرت سے متاثر ہو کے پیغام نکاہ بیجا نکاہ ہوا یہ کچھ ترسہ مدینے میں رہی اور پھر واپس مکہ تل مکرمہ ابو حزیفہ اپنی بیوی کو اپنے غلام کو لے کے مکہ آئے اور ان دنوں میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانِ نبوت فرما دیا تھا حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا دوستانہ تھا یہ ملاقات کے لئے گئے تو حضرت عثمانِ غنی حضور کے غلام بن چکے تھے جب ملاقات کے لئے گئے تو انہوں نے دعوتِ دین دی تو متاثر ہو کے یہ ایمان لے آئے تسبیتہ بھی ایمان لے آئی غلام بھی ایمان لے آیا یہ حضور کے غلام بنے اور ایک دن حضرتِ تسبیتہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو غلام ازاد کرتا ہے اللہ اس کو جہنم کی آگ سے ازاد کر دیتا ہے کہا میری طرف سے آسے ازاد ہے تو سالم نے کہا مجھے تو یہاں مکہ میں کوئی جانتا نہیں کہا بیٹے بنو ہمارے ساتھ رہو زندگی کے شب و روز اسی گھر میں اور انہی کے ساتھ اور اب زیادہ وقت ان کا حضور کے قدموں میں گزرتا اور بھائی قرآن کی کوئی آئیت اترتی تو سیکھنے چلے جاتے اللہ نے سالم کو اتنا خوبصورت لہجہ دیا تھا دیکھئے گا غلاموں کے ساتھ یار غلام کی تو اس معاشرے میں عزت اتنی بھی نہیں تھے کہ وہ دوب سے چھاؤں میں اگر آقا کا جوتا رکھتا ہے تو اس بات پہ بھی جو سوال کیا گیا آسیم تمہارے موہ سے مشک سے زیادہ خوشبو کیوں آتی ہے سنیے گا یار آپ فرماتے ایک سبت ہویا خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی حضور فرماتے میرے قریب آؤ کہتے ہیں میں حضور کے قریب گیا تو حضور فرماتے ہیں اس موہ سے قرآن پڑھتے ہیں فرماتے ہیں میرے قریب آؤ کہتے ہیں میں قریب گیا تو میرے نبی نے میرے لب چوم لیے کہتے ہیں جب سے میرے لب رسول اللہ کے لبوں سے لگے ہیں میرے موہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی ہے ہمارا کہنے ہیں اس شوق سے بھی قرآن پڑھا کرو یار قسمت یاوری کرے جس طرح حضرت عاصم کی خواب میں حضور تشریف لائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنک سلے اللہ کہتے کہتے تو بات سالم کیا بھائی وہ غلام تھا سالم کی بات ہے مدینہ کی گلیوں میں تڑپنے والا کسی نے نظرِ التفات نہ کی اور میرے نبی اس غلام کو عزت کتنی دیتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے سالم جیسے قریب قرآن میری امت میں پیدا کیے حجرت کا وقت آیا صحابہ حجرت کر کے مدینہ آئے مسجدِ قبا تک پہنچے ازان پڑھی گئی اکامت کہی گئی بتاؤ بھائی اب مسلے کا امام کون بنا حضرت عمر بھی تھے مسلے کا امام کون بنا اور بھی جلیل القدر صحابہ تھے سنیا گا دوست جب ازان اکامت کہی گئی تو حضرت عمر فرماتے ہیں آج مسلے کا امام وہ بنے گا جس کی آواز سن کے میرے رسول راضی ہوتے تھے کہا سالم تم مسلے پہ آؤ ہم مقتدی بن کے تیرے پیچھے کھڑیں گے پھر زمانے نے دیکھا کہ وہ سالم جو ہے وہ مسجد کبا کا امام بنا اور جس کے پیچھے حضرت عمر کھڑے ہیں جلیل القدر صحابہ کھڑے ہیں وہ مدینے کے یہودی جنہوں نے حضرت سالم کو دھوب میں تڑپتے جلستے دیکھا تھا آج اتنا بڑا عزاز اتنا بڑا فخر اتنا بڑا شرف دیکھا تو سوال کیا کہ یہ اتنا پروٹوکول کہاں سے ملا تو زبان حال سے کچھ یوں کہہ دیا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کے انمول کر دیا اور میرے نبی تو غلاموں کو عزت دیتے ہیں میرے نبی تو غلاموں کو پروٹوکول دیتے ہیں بلال کو فرماتے تیرے قدموں کی آہٹ میں محمد جنت میں سنتا ہوں حضرت زید بن حارسہ کو کہا کہ اگر تم مرضی سے جانا چاہو تو تمہیں اختیار ہے لیکن دامن سے لپٹ کے کہا حضور جو تکلیف اور جو درد ہم ان غریبوں کو دیتے ہیں اور جو رویہ ہمارے ان غریبوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ رزوانہ نامی بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا مار مار کے اس کی ہڈیاں توڑ دی گئی تو یہ تو ہے ہمارے رویہ اور میرے نبی کی صیرت کو پڑھو یار میرے نبی کا غلاموں کے ساتھ اپنے ماہ تہتوں کے ساتھ سلوک کیا تھا یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت عطا فرمانے والے تھے آگے بات کو بڑھاتے ہیں اگر کسی کے اخلاق دیکھنے ہو کہ اس کے اخلاق کتنے عالی ہیں تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا اپنے مخالفین کے ساتھ رویہ کیسا ہے 53 سال میرے نبی مکہ میں رہے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت اور 13 سال کے رویہ کانٹے گڑے اور اوجریاں پھینکی گئی بہت سارے دکھ دیئے مکہ والوں نے اچھا یہاں ایک سوال ہے یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت مسلمان کمزور تھے ان کے پاس طاقت نہیں تھے ان کے پاس اقتدار نہیں تھا اس لیے یہ ان کی مجبوری تھی صبر کرنا یہ ان کی مجبوری تھی کہ وہ برداشت کرتے لیکن سنیے گا بھائی حضور جب مدینہ سے مکہ آئے نا مکہ سے مدینہ آئے تو طاقت بھی تھی اقتدار بھی تھا حکومت بھی تھی اور پھر میرے رسول کا تحمل درگزر برداشت دیکھی کہ کس قدر ہے مکہ کے حالات یہ ہے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے رخصت ہونے لگے نا تو میرے نبی کے لبوں پہ یہ کلمات تھے جب شجر و حجر کو درو دیوار کو دیکھا تو فرمایا تمہیں کبھی بھی چھوڑ کے نہ جاتا اگر یہ لوگ مجھے ہجرت پہ مجبور نہ کرتے میرے نبی کی آرزو تھی نا کہ حرم کعبہ میں اللہ کے حضور نیاز مندیاں پیش کروں عثمان بن طلحہ سے کہا مجھے چابی دو تو کہا نہیں چابی دوں گا حضور فرما دے ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی تو اس وقت کہا یہ صرف باتیں ہیں اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ آئے یار صحابہ کو پڑھو فطری محبت ہے وطن اور صحابہ کی سب سے بڑی جو قربانی ہے وہ وطن چھوڑنا ہے اور جب مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے نا بلال روتے تھے یار سینا صدیق اکبر بیمار ہوگے بلال دکھی اشار پڑھتے تھے امم آئشہ نے حضور سے عرص کیا حضور بلال تو رو رو کے بیمار ہوگے تو میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی یار اللہ میں محمد تو اس سے دعا کرتا ہوں جس طرح مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے نا اے اللہ دو گناہ زیادہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے بھائی جن مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے اور پھر طاقت اقتدار اللہ نے حکومت عطا فرمائی دس ہزار کا لشکر لے کے آپ مکہ تل مکرمہ کی طرف تشریف لائے ابو سفیان نے ہاتھ جوڑے عرص کی مربانی فرمائے جو تیرے گھر میں داخل ہو جائے گا امان دی جائے گی عرص کی حضور گھر تو چھوٹا ہے فرمائے کنڈیاں بند کر لے ہتھیار پھینک دے مافی کا اعلان ہے یار دشمن لائن میں کھڑے ہیں وہ اپنی سزا اگر خود ہی متعین کرتے تو کیا کرتے یار کم از کم یہی سزا ہوتی کہ انہیں شہر بدر کر دیا جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دشمن کھڑے ہیں اور میرے نبی کیا فرماتے آج کے دن تم پر کوئی معاخضہ نہیں فرمائے میں محمد تجھ سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا فرمائے جاؤ میں تم سب کو معاف فرماتا ہوں یار عام مافی کا اعلان حضرت وحشی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے انہیں بھی معاف فرما دی لیکن ایک بات ترس فرمائے کہ میرے سامنے نہ آیا کرو جب سامنے آتے ہو تو مجھے چچا کی یاد آتی ہے بھائی ناک کار دی کان کار دیے بھائی جن سینہ چیر کے کلیجہ نکال لیا گیا بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا اور حضرت وحشی پھر شام چلے گئے پیچو تاب کھاتے رہے اور اللہ سے دعائیں مانگتے تھے اللہ مجھ سے کوئی کام لے لے اور پھر جب مسیلمہ کو اپنے ہاتھ سے وہی نیزہ سنبھال کے رکھا تھا جس سے حضرت امیری حمزہ کو شہید کیا تھا اسی نیزے سے اس ظالم کو واصل نار کیا اور آپ شکر ادا کرتے اگر مجھ سے اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوا تو میں نے اسلام کا سب سے بڑا دشمن اس کو اپنے ہاتھوں سے زبا کیا ہے کل کلاں فرما دیں قیامت کے دن جہاں یہ آواز دی جائے گی نا کہ امیری حمزہ کا قاتل کون تو وہاں یہ بھی تو آواز آئے گی نا کہ مسیلمہ قذاب کو کس نے قتل کیا تو اسلام کا بڑا دشمن وہ بھی حضرت وحشی نے اکرمہ یہ ابو جاہل کا بیٹا یہ تو بھاگ گیا جدہ اور کشتی میں سوار ہو کے بھاگا اکرمہ کی بیوی حضور کی خدمت میں آئی عرض کی حضور اگر اکرمہ آجے تو فرمایں معافی ہے عرض کی حضور ابو جاہل کا بیٹا حضور فرما دیں مجھے پتا ہے ابو جاہل کا بیٹا ہے فرما آجے محمد کی دہلیز پر فرمایں میں اسے بھی معاف فرما دوں گا اور ایک معزز شہری کے طور پر زندگی گزارنے لگے اور میرے کریمہ کا صل اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ بھلا کوئی اس طرح برتاؤ کرتے ہیں میرے نبی تو معاف فرمانے والے ہیں یار یہ ہے میرے اور عثمان بن طلح جنہوں نے چابی نہیں دے دی تھی حضور نے فرمایا بلاو اسے آئے اور فرماے میں نے تمہیں کہا تھا ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی اور حضور نے چابی لی اور پھر اللہ کے حضور حضور نیازمندیاں پیش کی حضور باہر تشریف لائے بھائی جن کعبے کا قلید بردار نوکری چھوٹی نہیں بہت بڑی نوکری ہے یہ تو عرضو صحیح نہ صدیق اکبر کی بھی تھی یہ عرضو تو حضرت عمرہ فاروق بھی تھی دیگر اصحاب کی بھی تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے اور باہر تشریف لائے وہ چابی جو ہے وہ عثمان بن طلح کے ہاتھ میں رکھ دی فرمائے آپ کے پاس رہے گی اور وہ چابی آج بھی اسی خاندان کے پاس ہے اور میرے نبی تو در گزر کرتے ہیں مخالفین کو دشمنوں کو ماف کر دیتے ہیں یہاں بھی رکھیے گا بھائی جان میں اور آپ اپنے اپنے رویہ دیکھ سکتے ہیں میں ہمسائی کی کہانی نہیں سنا لگے ہمسائی کے ساتھ ہماری لڑائی ہوئی بچوں میں جگڑا ہوا پھر ساری زندگی مونہ لگایا نہ ان کی خوشیوں میں شامل ہوئے نہ ان کے جنازوں میں شامل ہوئے نہ ہمسائی کی کہانی ہے نہ کسی دوست کی کہانی ہے کہ دوست سے جگڑا ہوا اور پھر ساری زندگی کلام نہ کیا یہ کہانی سنانے لگوں ہم بھائیوں کی یہ کہانی سناؤں گا اولاد کی والدین کے ساتھ جو رویہ ہیں اور زندگی میں کسی بات پر ہمارا اختلاف ہوا بچوں پر جگڑا ہوا بچے تو پھر دس منٹ بعد میدان میں جو نے وہ کھیلتے نظر آتے ہیں لیکن یہاں ہم نے دیواریں کھڑی کر لی اور لوگ ملتے ہیں فخر سے بتا دیں بیس پچیس سال ہو گئے مو ہی نہیں لایا پرانو تھوک کے نہیں چٹتا یہ باتیں آپ لوگ سنتے نہیں یہ کتنی گھٹیا بات ہم کر گئے بھائی ماظرہ سے کہوں گا لہجہ تلق ہے لیکن قبول کیجئے گا بھائی بھائی کے بارے میں کہہ رہا ہے تیس سال ہو گئے بھائی سے کلام نہیں کیا خوشیوں غمیوں میں شامل نہیں ہوا بس کہہ دیا ختم تو ختم میں کہتا ہوں کبھی ماضی کے دریچوں میں بچمن یاد نہیں آیا یار بچمن بڑا حسین ہوتا ہے یار پائی مان ہوں دینے یار پائی پائی ہوں دینے وہ حسین لمحے یار انگلی تھام کے جانا ایک برتن میں کھانا کھانا اور ایک دوسرے کے لیے دیوار بن جانا اداسیاں اور آنے والے کل کے لیے کتنا کچھ سوچا تھا ہم بڑے ہوں گے جمع ہوں گے ہم والدین کا سہارا بنیں گے ہمیں ایک دوسرے کے بازو بنیں گے اور آج کیا ہمارا حال ہو گیا تیس سال ہو گئے کلام نہیں کیا بھائی کا لاشہ گھر میں پڑا ہے بھائی جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکا اس کو کفن بھی نہ دے سکا اس کی قبر پہ دو آنسو بھی نہ بہا سکا اور یہ تو کہانی ہے آپس کی یہ تو مرتے وقت بھی نفرت کا درس دے جاتے ہیں میں معذرہ سے کہوں گا مرتے وقت بھی بچوں سے وعدہ لیتے ہیں پھپی نمونی لانا مرتے وقت وعدہ لیتے ہیں تائن امونی لانا مرتے وقت وعدہ لیتے ہیں کہ چچا اگر جنازے پہ آئی تو دھکے دے کے اس کو نکال دینا ہم نے دنیا میں نفرت کمائی ہم ساری زندگی نفرت بانٹے رہے جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آنے والی نسل میں بھی ہم نے نفرت ڈال دی اور میرے کریم کی صیرت کو پڑھو میرے نبی کی زندگی کا مطالعہ کرو دشمن وہ جنہوں نے چچا کو شہید کیا کہا وحشی تجھے معاف کیا اور اکرمہ ابو جاہل کا جو حضور کا سب سے بڑا دشمن ہے اس کا بیٹا آیا تو میرے نبی اس کو بھی معاف فرماتے ہیں مکہ کے وہ لوگ جنہوں نے کانٹے اوجریاں دکھ دیئے رسول اللہ فرماتے لا تصریب علیکم اليوم کوئی معاخضہ نہیں جو میں محمد تم سب کو معاف فرماتا ہوں تو میرے نبی کی زندگی میں در گزر کس قدر زیادہ تھا اس میں اور بھی بڑی ساری باتیں ہو سکتی ہیں وقت سمنٹ گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کے جزموں سے مالا مال فرمائے حضور کی صیرت پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ اس کے بعد بیان ہے کوئی بیان ہے دعا کی اجازت ہے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد والیہ و صحابہ و بارک وسلم اللہ جو کہا سنام سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے سب کو دارہ ان کی ساتھوں سے مالا مال فرما قدم قدم پر حسنات عطا فرما اللہ مجھے آپ کو سب دوستوں کو حضور کی صیرت پر عمل کی توفیق عطا فرما حضور کی ایک ایک سنت پر پہنچ پہنچ کر عمل کی توفیق عطا فرما حضور کی محبت سے ہمیں مالا مال فرما عزیزم نے اس بزم کو سجایا ہمیں جمع کیا ان کی محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرما صلی اللہ تعالیٰ لنبی جل امین ان والی و صحابی اجمائین برحمت